اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشنمہ اور بہنوں موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پیغام امن ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کا میسیج یہ ہے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کے ماننے والے امن و شانتی کے علم بردار بنے جہاں رہیں خود امن و شانتی کے ساتھ رہیں اور دوسروں کو امن و شانتی کے ساتھ رہنے دیں انہیں یہ اجازت نہیں کہ جہاں وہ رہتے ہوں وہاں کوئی انتشار یا بدامنی پھیلائیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ننانوے صفتوں میں سے ایک صفت مومن بھی ہے اللہ نے اشارت فرمایا ہوا اللہ 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 لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم ہوا اللہ 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 لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ نام کچھ اسمہ کچھ صفات گنائے گئے ہیں ان صفات میں سے ایک صفت مومن بھی ہے جب آپ ترجمے والا قرآن کھولیں گے اور مومن کا ترجمہ دیکھیں گے تمہاں لکھا ہوا ہوگا امن دینے والا مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان لانے والا نہیں امن دینے والا اب بتائیے جس کی صفت ہی ہو امن دینے والا وہ کوئی ایسی کتاب نازل کرے گا جو بد امنی پھیلانے والی ہو اگر کوئی ایسی کتاب دے دے جس پہ بد امنی کی تعلیم ہو تو اس کا نام مومن کیسے ہو سکتا ہے حیرت انگیز بات نہیں ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے قرآن ذات پاپ کی بات کرتا ہے قرآن دوسروں کی دلازاری کا سبب بنتا ہے قرآن فتن و فساد پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے قرآن بد امنی اشانتی پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے وہ اس سوال کا جواب دے کہ سور حشر کی ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری صفات کا تذکرہ ہے وہاں ایک صفت مومن ہے ذرا مومن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ ترجمہ کر کے بتائیں اگر ترجمہ امن دینے والا ہے تو بتائیے جس کا نام ہی امن دینے والا ہو جس کی صفت ہی ہو امن دینے والا وہ بھلا کیسے کوئی ایسا پیغام دے سکتا ہے کوئی ایسی کتاب نازل کر سکتا ہے جو بدامنی پھیلانے والی ہو نام کچھ ہو پیغام کچھ ہو ایسا کیسا ہو سکتا ہے ثابت یہ ہوا کہ جب اس کا نام مومن ہے امن دینے والا ہے تو اس نے جو کتاب انسانیت کو بھیجی ہے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام بھی امن دینے والا ہی ہے بدامنی کی تعلیم دینے والا ہرگز نہیں ورنہ اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت مومن کا تذکرہ کیوں میں قرآن حکیمی دوسرے ایک نکتہ اور زہن نشین رکھیں کہ رحم اور نفرت رحم اور بدامنی رحم اور اشانتی رحم اور فتن و فساد رحم اور جنگ و جدال رحم اور قتل و قتال یہ ایک دوسری کے اپوزٹ ہیں بتائیے جو رحم دل ہوگا کبھی فتن و فساد کرے گا ورنہ کہا جائے گا کہ یہ رحم دل ہی نہیں ہے جو فتن و فساد مچائے اس کو کہا جائے کہ یہ رحم دل ہے گویا جو رحم دل ہوتا ہے جو رحم ہوتا ہے وہ کبھی بھی فتن و فساد نہیں پھیلاتا فتن و فساد کی تعلیم نہیں دیتا کیوں اس لئے کہ رحم کسے کہتے ہیں کسی کو دکھ میں دیکھ کر کے طرف جانا یہ رحم ہے دلیل دلیل اس طرح وَاَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ عَبِيْهِ قَال نَذَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمَنْزِلًا فَانْطَلَقَ إِنْسَانٌ لِلَى غَيْضَتٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَيْضَ حُمَّرَتٍ فَجَاءَتِ الْحُمَّارَتُ تَرِفُ عَلَى رَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَرْعُوصِ اَصْحَابِهِ فَقَال اَيُّكُمْ فَجَاءَ هَذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا أَسَبْتُ لَهَا بَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَأُرْدُدْهُ حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو آئیسے ہی مسرد احمد ملائے ترجمہ کیا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر جا رہے تھے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا ایک جگہ آپ روکے ایک صاحب ذرا قریب ہی ایک جھاڑی تھی جھاڑی میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک گھوصلہ دیکھا جو لالچلی کا تھا حمبرہ کہتے ہیں لالچلی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے اس گھوصلے کے اندر ایک بڑا خودصورت انڈا رکھا ہوا تھا انہیں انڈا بڑا اچھا لگا انڈا لے کر لشکر میں آگئے لالچلی جب اپنے گھوصلے میں آئی تو انڈا نہ پا کر سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ انڈا لے جانے والا انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی ہوگا اس لیے کہ ایک بات ذہن نشین کریں کہ جانوروں کیا غلط اور صحیح کی تقسیم نہیں ہے لیکن مفید اور مزر کی تقسیم ہے جانور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے مفید کیا ہے جانور یہ سمجھتا ہے میرے لئے مزر کیا ہے میرے لئے نقصانتے کیا ہے میرے لئے فائدے مند کیا ہے جانور سمجھتا ہے لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ نہیں سمجھتا تکلیف دینے والی چیز کونسی ہے آرام دینے والی کونسی چیز ہے یہ تقسیم تو ان کیا ہے یہ سمجھتے ہو لیکن غلط کیا ہے یہ صحیح کیا ہے یہ صلاحیت ان کو نہیں دی گئی ہے اس نے فورا سمجھ لیا کہ یہ تکلیف مجھے جو پہنچی ہے انہی لوگوں میں سے کسی آدمی کے ذریعے پہنچی ہے شیڑیا اڑتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آئی پھڑ پھڑانے لگی فجاءت الحمارت تریف والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ رفعہ میں پھڑ پھڑانے لگی کبھی آپ کے سر پر پھڑ پھڑاتی کبھی صحابہ اکرام کے سر کے اوپر پھڑ پھڑاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیڑیا کو دیکھا چھوٹی چیڑیا ہے اس کی یہ بیچہی نہیں اس کا یہ ازتراب اس کی یہ پریشانی دیکھ کر کے نبی کا دل تڑپ اتھا فرمایا ایوکم فجاہ آدہی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد پہنچا ہے کس نے درد مند بنایا بہتائیے یہ حدیث اگر موجود ہے تو پھر اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہی تحزید کا جواب دیں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو بے قرار دیکھ کر کے نبی کا دل بے قرار ہو گیا نبی کا دل بے چین ہو گیا اور آپ نے تمام صحابے کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ایوکم فجاہ آدہی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد پہنچایا ہے کس نے درد مند بنایا ہے یہ بے قرار کیوں ہے یہ مسترد کیوں ہے یہ پریشان کیوں ہے اس کی پریشانی دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں فقال رجل من القوم ایک آدمی اٹھا اور کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے وہ چڑیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ انا اصبت لہ بیضن میں اس جھاڑی میں گیا تھا وہاں سے اس کا انڈا لے آیا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ارددہو جاؤ یہ انڈا اس کے گھوصلے میں رکھ کر آؤ اللہ عبر بتائیے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بے قرار ہونے پر جو نبی بے قرار ہو جائے بتائیے اس مذہب کے اندر رحم کا کتنا عالی تصور ہوگا میں کہتا کوئی مذہب اس طریقے کا عالی درجہ کا رحم اپنی کتاب میں پیش کر کے بتائے تو جو مذہب رحم کی تعلیم دے جو نبی اتنا رحیم ہو وہ بھلا بدامنی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے نمائی صفت رحمان و رحیم ہے قرآن شروع ہونے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ساتھ کونسی صفت آئی ہے رحمان کی اور رحیم کی اور کونسی صفت آئی ہے اس کے بعد ہم کچھ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلامی مذہب علی کے لئے کتاب لیکن پہلے قرآن شروع کرتے وقت کوئی کام شروع کرتے وقت سب سے پہلے جب ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی کونسی صفت کا تصور ہوگا اس کی صفت رحم کا اور آؤ میں بتاؤں کہ شریعت اسلامیہ میں رحم کا کیا تصور ہے اللہ کہاں ہے بولو ہر جگہ ہے ہاں عرش و مستوی الحمدللہ یہ تو معلوم ہوگی آپ لوگ ہیں الرحمن وعلی الارش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے وہ ہر جگہ اپنے علم اس کے ساتھ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ نہیں اس کا علم ہر جگہ موجود ہے اب ایک حدیث پاتھ دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے لے کر جاؤ وعنہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابه فہو عندہ فوق الارش ان رحمتی تغلب غضبی رواہ مسلم فی کتاب توبہ امام مسلم سجی سے پاک کوئی سے کتاب توبہ ملا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو کیا کیا اس نے ایک کتاب میں لکھا کتب فی کتابه اس نے اپنی ایک بک میں لکھا اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ بک کدھر ہے اور اس بک میں کیا لکھا دو سوال پیدا ہوتے ہیں لما خلق اللہ الخلق اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا کتب فی کتابه اپنی کتاب میں لکھا سوال یہ ہے کہ وہ اس کتاب میں کیا لکھا اور وہ کتاب ہے کہاں what did he write and where that book is وہ کتاب ہے کہاں یہ دیکھنا ہے حدیث پاک میں بتایا گیا ہے فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش اتنی معزز کتاب ہے وہ عرش کے اوپر ہی جہاں وہ مستوی ہے عرش پر مستوی ہے نا عرش کے اوپر ہی وہ کتاب اس کے بازوں میں رکھی ہوئی ہے فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش وہ کتاب عرش پر اس کے پاس رکھی ہوئی ہے عِنْدَهُ اس کے پاس رکھی ہوئی ہے کہاں فَوْقَ الْعَرْش عرش کے اوپر تو پتا چلا وہ کتاب کہاں ہے عرش کے اوپر ہے کیا لکھا ہوا ہے بتایا گیا اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَضَبِ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہاوی ہے میں قہار ہوں جببار ہوں عزیز ہوں سب کچھ ہوں یہ ساری صفات میری ہیں لیکن میری رحم کی جو صفت ہے میری تمام صفتوں کے اوپر غالب ہے میری تمام صفتوں کے پر ہاوی ہے اب بتائیے رحم کا اس طریقے کا عالی تصور اور کسی جگہ پائیں گے آپ کی ایک کتاب میں لکھ کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس پر لکھا کیا ہے رحم کے بارے میں لکھا ہے اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَضَبِ میری رحمت میرے غضب کے اوپر اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں وہ رحیم کس درجے کا ہے کتنا رحیم ہے میں بتاتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ قَال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِئَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِندهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْصَلَ فِي خَلْقِهِ کُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاہِدًا فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةٍ لم يَيْسْ مِنَ الْجَنَّةَ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ لَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَرَابِ لم يَعْمَنَ مِنَ الْنَّارِ روح البخاری فی کتاب الرقاق امام بخاری رحمت اللہ علیہ السلام اس حدیث پاک کو کتاب الرقاق میں لائیں جہاں نرم دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا تذکرہ وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ سے لفظاً لفظاً میں وہ حدیث آپ کے سامنے ریفر کر دیئے حدیث کا ترجمہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہیں سنا کہ اللہ تعالی نے رحم کو پیدا فرمایا اس کا مطلب رحم مخلوق ہے یاد رکھا جائے رحم مخلوق ہے اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رحم کو پیدا کرنے کے بعد اس نے کیا کیا پیدا فرما دیا کیا کیا جس دن پیدا کیا اسی دن اہمیت دیکھئے یوم خلقہ دیر بھی نہیں کی یوم خلقہ کا جملہ قابل غور ہے یوم خلقہ جس دن پیدا کیا اسی دن اس کے سو حصے کر ڈالے نیتہ رحمتی سو حصے کر ڈالے رحمت کو پیدا کیا اور جیسے ہی پیدا کیا دیر نہیں کی فوراں ہی اس کے سو حصے کر ڈالے ننانوے حصے آپ نے پاس رکھ لیا فام زکعندہو تسعتم و تسعین رحمہ اس کے ننانوے حصے پہ پاس رکھ لیے وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِ رحمت وَاحِدَ اور دنیا کی تمام مخلوقات کو صرف رحم کا ایک حصہ دیا ہے رحم کے اسی حصے سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے رحم کے اسی ایک حصے کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر قربانیہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے یہاں تک کی جان کی بھی ضرورت پر تو باپ جان بھی دے دیتا ہے اور اسی رحم کے ایک حصے کی وجہ سے ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر رحم کرتا ہے جانور اپنے بچے کے اوپر رحم کرتا ہے جب ایک رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے ساری قربانیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف رحم کے ایک حصے کی وجہ سے بتائیے جس کے پاس ننانوے رحم کے حصے اس کی رحمت کے کیا عالم ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور آگے فرمایا گیا رحمت کو سمجھ نہیں سکتے تم ایک تمثیل سے سمجھو تمثیل دی گئی کافر کے بارے میں ہمیشہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ تو تیہ ہے تمثیل کتنی خوبصورت ہے یعنی اندازہ نہیں کر سکتے تمثیل سے سمجھو اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحم کتنا ہے تو جنت سے معلوس نہیں ہوگا اسے امید بند چلے گی کہ مجھے بھی جنت مل جائے گی یہ عالم اس کی رحمت کا تو یہ تو اس کی رحمت کا عالم ہے اور ایک بات بتاؤں آدمی سر سے پہنک تک گناہ میں ڈوبا ہوا کونسی ایسی چیز ہے اگر بارگاہ الہی میں لے کر پہنچ گیا تو اللہ چاہے تو سر سے پہر تک ڈوبے ہوئے گناہوں میں اس شخص کو معاف کر دے صرف ایک چیز کی وجہ سے بولو کونسی چیز ہے وہ توحید ہے توحید جی سر سے پہر تک آدمی گناہ ہمیں ڈوب کر کے گیا ہو زمین بھر کر کے گناہ کر کے گیا ہو صرف ایک چیز لے کر گیا ہو تو اللہ چاہے تو بغیر سزا دیئے ہوئے ماف کر دے تو ماف کرنے کا چاہے ہے کوئی ٹوکنے والا ہے کوئی بولنے والا ہے وہ جو بول دے کسی کو جرات ہے بولنے کی وہ جو کرے کسی کو ٹوکنے کی جرات ہے نہیں نا چاہے تو بغیر سزا دیئے ہوئے ماف کر دے اور چاہے تو سزا دینے کے بعد ماف کرے ایسا یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے اللہ اللہ مشرق کو نہیں بخش گا لیکن اگر توہید لیا آدمی گیا ہے بخشش کا انکان ہے اللہ تمہاراں قالا اسے بخش سکتا ہے چاہے جتنے گناہ لے کر گیا ہو توہید اتنی اہم چیز ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو کتاب التوہید ملا رہے ہیں دیکھیں حدیث افاعت بکے اور امام بخاری کے فوقات دیکھیں یہ پوری کی پوری حدیث ہے حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوہید ملا ہے ترجمہ کیا ہے حضرت جرین ابن عبداللہ جو صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ بدھ ہو کسی میں مذہب کو ماننے والا ہو انسان ہو جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اور امام بخاری اس کو کتاب التوہید ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موحد رحم دل ہوتا ہی ہے جس آدمی کے دل میں رحم نہ ہو وہ اپنی توہید کا جائزہ لے کے گئے اس کی تحفید گربر تو نہیں ہے کیا فوقات ہے امام بخاری اس کو کتاب التوہید ملا نہیں کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ نے کہا اللہ اکبر رحم کا اتنا عالی مقام ہے اسلام میں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوہید ملا رہے بتانے کے لیے کہ رحم خاص طور سے منسلک ہے عقید توہید سے یہ مقام ہے بتائیے توہید سب سے عالی چیز نا اور رحم اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو رحم کتنا عالی ہوا محسوس ہوا نا ارے بھئی رحم توہید سے جڑا ہوا ہے اور توہید اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے یہ تو معلوم ہوا نا اتنی بڑی نیکی ہے یہ لے کر کے اگر گیا اور زمین بھر کر بھی گناہ اگر لے کر کے گیا تو بخشش کا امکان ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے اب بتائیے اتنی بڑی نیکی کے ساتھ اگر کوئی چیز چمٹ جائے تو اس کا بھی مقام ہوگا کی نہیں مقام ہوگا رہادہ رحم کا مقام توہید کے مقام کی طرح ہے اسی وجہ سے پورے قرآن کو آپ دیکھ ڈالیے رحم کا تصور نمائی نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت کا اس کی رحمیت کا تصور اس میں کوئی شک ہے نہیں تو وہ رحمان ہے اور رحم اچھا جس کے اوپر اس نے کتاب اتاری ہے وہ کیسا ہے یہ بھی تو سوال ہے جس کے اوپر کتاب اتاری ہے وہ کیسا ہے وہ بھی رحم ہے وہ بھی رحم ہے دلیل دلیل اس طرح لقد جاءتم رسول من انفسکم عزیزن علیہم عنیتم حریصن علیہم بالمومنین رعوف الرحیم البتہ تحقیق کہ تمہیں میں سے ایک رسول آیا تمہارے پاس ایک عجیب صفت ہے اس کی تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس کی ایک بڑی عجیب صفت ہے کیا دکھ تمہیں پہنچتا ہے تو درد اس کو ہوتا ہے تو تاہیے ایسا انسان کبھی آیا ہے کہ تکلیف کسی کو پہنچے درد اس سے محسوس ہو ایسا انسان آیا ہے دنیا میں عزیزن علیہم معنیتم تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھرہ گزرتا ہے میرے نبی کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت فرمایا عزیزن علیہم معنیتم درد کسی کو ہو تکلیف کسی کو ہو اور اس درد کا احساس جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان کتنا عظیم الشان ہوگا کہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر کہ درد خود اپنے دل میں محسوس کرے اور آخر میں فرمایا گیا رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ رحیم اس کا رسول بھی رحیم اچھا جو لوگ اس کتاب عزیز کے قرآن کا بھیجنے والا کون رحمان اور رحیم جس کے اوپر قرآن اترا وہ رحیم اور جو لوگ اس کے اولین مخاطب تھے وہ کون ہے صحابے کرام نا صحابے کرام ہے نا وہ کون تھے ان کی صفت کیا ہے صفت دیکھئے محمد الرسول اللہ والذین ما آہو وشدہو علی القفار روحماو بینہم فرمایا گیا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے اوپر تو سخت ہیں اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ کفار کو سخت نہیں جب اللہ کہتا ہے کہ سخت ہو جاؤ تو سخت ہو جاتے جب کہتا ہے نرم ہو جاؤ تو نرم ہو جاتے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے اوپر بھی سخت نہیں ہوتے روحماو بینہم لیکن اپنے درمیان ہمیشہ رحیم ہوتے ہیں تو اس کتاب عزیز کا قرآن کا بھیجنے والا رحمان و رحیم جس کے اوپر یہ کتاب عزیز اتاری گئی یہ قرآن اتارا گیا وہ رحیم اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ رحیم اور یہ کتاب کیسی ہے یہ کتاب کیسی ہے خود و رحمت یہ کتاب خود رحمت ہے اب بتائیے جو کتاب از اول تا آخر رحمت ہو اس کے بارے میں یہ بھولنا کہ یہ فتنوں کو ہوا دیتی ہے یہ دنیا کا بترین جھوٹ ہے اور یہ بات کرینے انصاف نہیں ہے ظلم ہے یہ قرآن بھیجنے والا رحمان و رحیم جس کے اوپر کتاب اتاری گئی وہ رحیم جو اس کے اولین مخاطب تھے وہ رحیم اس کتاب کے خود صفت رحمت ہے اس کتاب کے بارے میں اس طریقے کی بات کہنا کہنے والے کے اقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے اقل سے پیدل ہے اقل سے دیوالی ہے آگے بڑھیں دیکھو بد امنی کہاں پیدا ہوتی ہے اب ہم شروع ہو رہے ہیں اصل چیز اوپر اب ہم آ رہے ہیں بد امنی اور اشانتی کیسے پیدا ہوتی ہے تاثب سے اور ظلم سے تاثب سے اور ظلم سے ظلم اور تاثب میں فرق ہے ظلم کا مطلب ہے مستحق کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے یہ ہے ظلم اور تاثب جتنا حق ہوتا ہے اتنا نہ دیا جائے یہ تاثب ہے ظلم کسے کہتے ہیں اسے حق ہی نہ دیا جائے یہ ظلم ہے اور تاثب کسے بولتے ہیں جتنا حق ہے اتنا نہ دیا جائے یہ تاثب ہے آپ کے سو روپے بنتے ہیں میں آپ کو سو روپے نہ دوں خلفشات پیدا ہوگا کی نہیں ہوگا آپ کے سو روپے بنتے ہیں میں پچاسی روپے دوں یہ تاثب ہے بدمنی پھیلے یہ قرآن حکیم کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ تمہارے حقوق تمہارے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ دشمنوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں دشمنوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں وہ ادا کرنے کیسے ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَا اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَا کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو کسی سے تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ نائنصافی کرنے لگو یہ دیکھئے انصاف کرنا ہی ہے عدل کرنا ہی ہے اور تعصب عدل کے خلاف ہے اور ظلم بھی عدل کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے کسی قوم کی دشمن ہی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو بتاؤ عدل کرنے کا حکم دیا گیا یعنی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا دشمن کے ساتھ بھی تعصب سے منع کیا گیا یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا گیا بتائیے جو وجہ تھی اشانتی پھیلانے کی جو وجہ تھی بدامنی پھیلانے کی جو وجہ تھی خلف اشار پھیلانے کی اس وجہ کو تو قلعہ کمہ کر دیا خود ازاد کریمہ نے کہ دشمن کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں کہ دشمن بھی اگر کوئی تمہارا ہے جانی دشمن تو اس کے ساتھ بھی تم ظلم نہیں کر سکتے اس کے ساتھ بھی تمہیں انصاف ہی کرنا ہے کسی قوم کی دشمن ہی تمہیں اس بات پر آمدھا نہ کرے کہ اس کے ساتھ تم نہ انصافی کرو وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُ عَدِلُهُوَا قَرْبُ لِلْتَّقْوَا وَيَا تَعصب اور ظلم یہ بدامنی کو پھیلاتے ہیں اور کہا گیا کہ دشمن کے ساتھ بھی تم انصاف کرو عدل کرو اور کہاں بدامنی پھیلتی ہے ہماری ایک کتاب ہے یہ قرآن حکیم مرور قرآن ہمارے مخالف مذہب والے کے پاس کتاب ہے بائبل ہے بائبل وید ہے زندہ وشتہ ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ تمہاری کتاب بلکل بیکار ہے تمہاری کتاب بلکل بیکار ہے اس میں صداقت کا پتہ ہی نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کی کتاب کو برا کہیں گے تو وہ بھڑکے گا خلفشار پیدا ہوگا بدامنی پھیلے گی اشانتی پھیلے گی قرآن حکیم کیا بولتا ہے یہ کتاب جو آئی ہے یہ پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کی نہیں بلکہ کہتی ہے کہ صداقت کہیں بھی ہو میں اس کی تائید کرتی ہوں صداقت کہیں بھی ہو طورت کہیں بھی ہو سچائی کہیں بھی ہو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ اس کی تردید نہیں کرتی ہے یہ عجیب وغریب بات ہے بتائیے اس آتے کریمہ کا کیا مطلب ہوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعْهُمْ یہ اللہ کی طرف سے کتاب جب آگئی یہ کونسی کتاب؟ قرآن اس کی صفت کیا ہے مُصَدِّقُ لِمَا مَعْهُمْ یہ اور بات ہے کہ میں ان صداقتوں کی محیمن ہوں ان صداقتوں کی محیمن محیمن جانتے ہو یہ آپ کی ہے یہ آپ کی ہے یہ زید کی ہے یہ عمر کی ہے اب قرآن آیا ساری چیزوں کو اپنے اندر لے لیا گویا کہ تمام صداقتوں کی نگرہ ہے تمام کتابوں کی صداقتیں سمٹ کرا گئیں اب یہ صداقتیں جس کتاب میں بھی اس کی تصدیق تو کرنے والی ہے تمہاری کتاب کو تو پورا بھلا نہیں کہتی ارے فتنہ تو جب پھیلتا خلف اشار تو تب پھیلتا اور بدامنی تو تب پھیلتی اشانتی تب پھیلتی امن و امان اس وقت غارت ہو جا جب تمہاری کتاب کو پورا بھلا کہتی یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے اب بتائیے جو کتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہو جھوٹ ہے اور کتنہ بڑا ظلم ہے اس کتاب عزیز کے ساتھ فسن و فساد اور کیسے پھیلتا ہے مذہب کے رہنماؤں کو ہمارے مذہب کے رہنماؤں ہیں ہمارے مولوی ہیں اگر ان کو کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ مذہب اسلام کے پیشوا ہے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کرتے اس لئے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں تابعین کو کوئی برا بھلا کہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے اس لئے کہ ہمارے پیشوا ہیں تابعین کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے پیش رہو ہیں امام کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ ہمارے امام ہیں امام ابو حنیفہ ہمارے امام امام شفعی ہمارے امام امام محمد رمبل ہمارے امام امام مالک ہمارے امام کوئی کسی امام کی اگر توہین کر رہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ ہمارے پیش رہو ہیں یہ تو کچھ یاروں کے ہاں چلتا ہے کیونکہ امام نے نبی کا درجہ لے لیا بگیا سارے امام بیکار ہیں کوئی ابلیس ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ تمام کے تمام عیمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں اور جن کا قیاس جن کا اشتحاد ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ملا جن کا اشتحاد قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہے ہم لے لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قیاس اور اشتحاد اگر قرآن کے موافق ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں امام مالک کا ہے تو ان کا لے لیتے ہیں امام شافعی کا تو ان کا امام احمد الرحمبل کا ان کا لے لیتے ہیں ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں چاروں اماموں کو مانتے ہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور جو صرف ایک کو مانتے ہیں تین کا انکار کرتے تھو لے ہمیں امام کو مانتے ہیں یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے وہ اسی طرح جھوٹ ہے جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب فتنہ پھیلانے والی ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت فتنہ پھیلانے والی ہے جیسے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس طرح یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے جیسے وہ بہت بہت ظلم ہے کتاب کے ساتھ ویسے اس جماعت کے بارے بھی یہ کہنا کہ یہ اماموں کا انکار کرتی ہے اماموں کی گستاخ ہے اسی طریقے سے ظلم ہے جماعت کے اوپر جس طرح قرآن کے اوپر یہ کہنے والے یہ کہہ کر ظلم کرتے ہیں کہ کتاب فتنوں کا ہوا دیتی ہے اشانتی پھیلتی ہے بد امنی پھیلتی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ فتنہ کیسے پھیلتا ہے جب کسی مذہب کے رہنماؤں کو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے کسی مذہب کا کوئی شخص کسی کی پوجہ کرتا ہے اس کا معبود ہے اب اس کو اگر برا بھلا کہو گے تو فتنوں فتنہ کیونے والا ہے ارے ہمارے معبود کو جس کے ہم پوجہ کرتے تھے ارے دیکھو یہ لوگ ہمارے معبود کو برا کھارے ہیں خدرو ان کو پکرو ان کو مارو ان کو یہ ہے لیکن قرآن حکیم کہتا ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے جو لوگ جس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اس معبود کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْمًا بِغَيْرَ عِلْمٍ وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْمًا بِغَيْرَ عِلْمٍ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا الَّهِ عَدْمًا بِغَيْرَ عِلْمٍ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں تو ان کے معبودوں کو پورا بھلا مت کہو انسلٹ نوٹ دوز ہوم دیوشپ بیسائیڈز اللہ انسلٹ نوٹ دوز ہوم دیوشپ بیسائیڈز اللہ اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے ظاہر ہے کہ فتنہ وہاں پھیلتا ہے جب کسی مذہب کے معبود کو برا بھلا کہا جائے یہاں تو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے مذہب کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو یہاں رکھ کر کے ایک اعتراض کا جواب میں دے دیتا ہوں اعتراض پیدا ہوا کہ پھر تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اَلَهُمْ اَرْجُلِيَمْ شُوْ نَبِيَا اَمْ لَهُمْ عَيْدِيَمْ اَبْتِشُوْ نَبِيَا اَمْ لَهُمْ آغَانِيُ اسْمَعُونَ بِيَا ارے ان کے ہاتھ ہیں کہ یہ پکڑتے ہیں ان کے آنکھیں ہیں جو یہ دیکھتے ہیں ان کے کان ہیں جو سنتے ہیں یہ برائی نہیں ہے یہ اظہار حقیقت ہے نکتہ یاد رہے اظہار حقیقت میں اور برا کہنے میں زمین اور حسمان کا فرق ہے یہ اظہار حقیقت ہے کہ یہ چل نہیں سکتے اظہار حقیقت ہے کہ بول نہیں سکتے اظہار حقیقت ہے کہ سن نہیں سکتے یہ برائی نہیں ہے یہ اظہار حقیقت ہے جو لوگ اظہار حقیقت کو اور گالی کو گستاخی کو گدمت کر دیتے ہیں فتنہ ماں پھیلتا ہے قرآن حکم بولتا ہے اظہار حقیقت میں اور برا پہنے میں دونوں میں فرق کرو دونوں کو گدمت مت کرو مڈلت مت کرو فتنہ پھیل جائے فتنہ ماں پھیلتا ہے جہاں کچھ لوگ ایک چیز کے بارے میں بولیں یہ ہمارا ہے ہماری تمہارا نہیں فتنہ پھیلتا ہے ہماری کھو نہیں ہے سامنے والا بول سکتا ہے فتنہ پھیل سکتا ہے اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے اب سامنے والا کہیں گے دیکھو اللہ کو یہ اپنا رب مان رہے ہیں اے دیکھو ہمارا انسلٹ کر رہے ہیں قرآن حکم نے پہلے ہی کہہ دیا حکم صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے قرآن حکم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین رب المسلمین نہیں رب المومنین نہیں جھگڑا ختم سب کا ہے سب کا ہے تو جھگڑا کا ہے گا سب کا ہے تو جھگڑا کا آئے گا اچھا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سو گریٹ آدمیوں کے بارے میں ایک شخص نے کتاب لکھی لکھنے والا عیسائی ہے فرسٹ نمبر کس کو دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ عقیدتاً کیا ہے وہ عیسائی ہے حضرت مصیب نے مریم کو لانا تھا فرسٹ نمبر پہ لیکن فرسٹ نمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا برا برا یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم و شان شخصیت تھی اس میں کوئی شک نہیں اب ہم یہ کہیں کہ وہ صرف ہمارے ہیں نہیں اللہ نے فرمایا جس طرح میں صرف تم لوگوں کا رب نہیں ہوں میں سب کا رب ہوں ایسے میرا رسول بھی صرف تمہارا نہیں ہے سب کا ہے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَالَمِينَ یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا مسلمانی نے کہتے ہیں میرا رسول ہے تم بھی بول دو نا میرا رسول ہے جھگڑا کہے گا ہم بولتے ہیں ہمارا اللہ تم بولتو ہمارا اللہ ہمارا بھی رب ہے جھگڑا کہے گا اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا ختم کر دیا قرآن نے رسول کے بارے میں بھی جھگڑا ختم کر دیا قرآن نے اب خود قرآن کے بارے ہو جھگڑا آپ کہیں قرآن ہماری کتاب ہے اتنی شاندار کتاب ہماری ہے مسلمانوں کی ہے قرآن حکیم بولتا ہے ایسا بھی نہیں ہے میں صرف تمہارا نہیں ہوں میں تو حدل لنناس ہوں تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہو شہر رمضان اللہی انزل فیہ القرآن حدل لنناس تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے بتائیے جھگڑا یہاں ختم کتاب کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے انبیاء کے بارے میں پیشروں کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے معبودوں کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے یہ جھگڑے تو قرآن حکیم ختم کر رہا ہے بابا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ فتنہ کو ہوا دے رہا ہے یہ تو اُلٹی بات کہہ رہے ہو اُلٹی گنگا باہر ہے جھگڑا یہاں بھی پیدا ہوتا ہے شانتی پھیلتی ہے ہم نوامان درہم برہم ہوتا ہے میں آلہ درجے کا تم اس سے چھوٹا اونچ نیچ جس کو بلتے ہیں اونچ نیچ تُو پیر میں رہنے کے قابل ہے اس لیے کہ تُو دے ہوتا کے پیر سے پیدا ہوا ہے ہم لوگ دے ہوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ حکومت کرنے کے لیے ہیں جھگڑا یہاں پیدا ہوا اونچ نیچ سے قرآن حکیم کیا کہتا ہے ایسا نہیں ہے سب برابر ہو یا یوہناس دنیا کے تمام انسانوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے تم ہو یا یوہناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرِ وہ اُنسا ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد و چھوٹے بڑے کا مطلب کیا ہوا اور یہ جو شعوب ہیں قبائل ہیں یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں بڑا کون ہے آؤ میار بتاتا ہو تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے تم میں جو سب سے اچھا آدمی ہے وہ سب سے اچھا ہے سب سے بڑا ہوئی ہے یا بڑے ہونے کا میار بتائے گا نہ تُو بڑا نہ یہ بڑا بڑا کون جو سب سے اچھا آدمی ہے وہ سب سے بڑا خلقی طور پر پیدائشی طور پر کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز محمود بادشاہ کا نام تھا اور عیاز اس کے غلام کا نام تھا نماز میں غلام اور بادشاہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندوں صاحبوں مہتاجوں غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے انہا خلقناکم مندر کریم و انثا وجعلناکم شروبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم انداللہی اتخاکم تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو جھگڑا یہاں بھی ختم ہو گیا اچھ نیچ کی بنیاد ختم کر دی قرآن حقیق میں کوئی اس تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ برائی کرو جھگڑا یہاں بھی پیدا ہوتا ہے ایک محاورہ ہے نا ایٹ کا جواب پتھر سے ایسا نا ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے کیسا بولتی لو قرآن حقیق کہتا ہے نا یہ اصول ہمارے ہاں نہیں ہے قرآن کا بھیجنے والا رحمان و رحیم جس کے اوپر قرآن اترا و رحیم اولین مخاطب روحامہ یہ کتاب خود رحمت اس کے اندر بھلا ایٹ کا جواب پتھر سے دینی کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے پھر کیا تعلیم ہے ایٹ کا جواب پھول سے دیا جائے کوئی ایٹ مارے تو اسے پھول پیش کیا جائے برابر ہے اور اگر تمہیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے مت دو پہلے آیت قرآنی ہے اس کے بعد حدیث پاک آیت قرآنی ہے اس طرح وَلَا تَسْتَبِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ نیکی اور بدی اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے برابر ہے اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب بھلائی سے دو آئیس ہے وَĀنْ آئیشة رزی اللہ تعالی عنها انا الْيَهُودَ أَتَوُ النَّبِيَ صَلً prompted فَقَالُ أَسَّى مُعَلَيْكُ قال وَعَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ مَحْلًا يَا آئِيشَةُ عَلَيْكَ بِالْرِفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ عَوِ الْفُخْشَ رواح البخاری في کتاب دعوات حضرت امام بخاری جہاں دعاوں کا بیان ہے کتاب دعوات میں اس حدیث کو لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بڑا پیارا واقعہ لے کر کے جاؤ آج یہ حدیث لے کر کے جاؤ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ یہودی آئے بے مولانا اس کی طرف اشارہ کیا میں حدیث پاک سے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آتے ہیں بولے السلام عائش زبان کو تھوڑا گھما کر بولتے تھے السلام علیک اچھا اگر السلام علیکم اللام تھوڑا سننہ نکالا جائے تو السلام کا معنی ہوتا سلامتی اور علیکم معنی تیرے اوپر تیرے اوپر سلامتی ہو اور تھوڑا لام ادھر ادھر ہوا تو کیا ہو جاتا سامو علیک تیری موت ہو ہم کیا کرتے ہیں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے ایک مسلمان ملتا ہے سلام علیکم اب لام نکلا کی نہیں نکلا اس کا مطلب کیا ہے جواب دینے والے نے کیا جواب دیا معلوم نہیں خلوص تو ختم ہو گیا نا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے سننے آپ مجھے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے رخصت ہوئی خلوص کی خشبو زمین سے رخصت ہوئی خلوص کی خشبو زمین سے اب ہم کہاں مشین ملے ہے مشین سے ایک مشین بولتی ہے سلام علیکم اب لام نکلا کی نہیں نکلا معلوم نہیں یہ لوگ آئے کہا اسام علیک لام حضف کر دیا یعنی نبی کو بددعا دی تیری موت ہو جواب کیا دینا تھا نبی کو تمہاری موت ہو بددعا کا جواب بددعا سے تعلیم دیکھئے انہوں نے کہا اسام علیک نبی نے کہا وعلیکم اسام کو اپنی زبان سے نہیں نکالا اللہ انہوں نے کہا کہا اسام علیک موت ہو تیری آپ نے کہا فرما وعلیکم اسام اپنی زبان سے نہیں نکالا جو حیادار ہوتے ہیں اور نیک طبیعت کے ہوتے ہیں جو جھاگڑا نہیں چاہتے وہ معاملے کو ایسے ہی ٹال دیتے ہیں قرآن حکیم نے عباد الرحمن کی تفسیر ایسے ہی کی ہے وعباد الرحمن اللذین یمشون علی اللہ ذہون وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل لو جو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جب تم ہی بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیادار کون رحم دل کون دشمن کو بھی دیکھیں بددوا نہیں دے رہے ہیں بیوی تھوڑی برداشت کرتی ہے جو لوگ بڑے سیدھے زیادے ہوتے ہیں بیویاں بڑی سخت ہوتی ہیں حضرت عائشہ سن رہی تھی دیکھا کہ نبی نے کچھ جواب نہیں دیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے امت کا آدھا علم دیا گیا تھا بڑے بڑے فقہائے صحابہ کے اوپر نقد کرتی تھی بڑے بڑے فقہائے صحابہ کے اوپر نقد کرتی تھی علم کا یہ عالم تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ ان باسعادت اشخاص میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہزار سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے ان میں سے ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی عالمہ ہے امت کی حدیث میں انف کا لفظ آیا ہے لیکن لوگت میں دیکھا گیا تو این پر پیش ہے اور نون پر سکون ہے انف کا لفظ ہے اور ابو دعوت کی طالب نے ایک ریویت میں انف دیکھا میں نے این پر اور نون پر زبر ہے انف پڑ سکتے اور انف بھی پڑ سکتے ہیں تو ایا کے والعنفہ انف کا لفظ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو آگے لکھا ہوگا تشدد جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائلنس برابر انگریزی لوگت اگر ڈکشنری دیکھیں گے تو انف دیکھیں گے تو آگے لکھا ہوگا وائلنس اور ایا کا کا مطلب دور رہو نون وائلنس یعنی نون وائلنس کی تعلیم ہمارے نبی نے دیئے گادی جی نے تو صرف پرچار کیا ہے نون وائلنس کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے وائیہ کے والعنفہ اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتے سوائز کے نون وائلنس کرو اہنسہ برتو ہنسہ سے دور رہو وائلنس سے دور رہو بتائیے نبی اگر یہ کہے وائیہ کے والعنفہ وائلنس سے دور رہو تشدد سے دور رہو اگر نبی کی یہ زبان میں حدیث میں یہ موجود ہے تو کیسے کوئی کہتا ہے کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے اور نبی فتنوں کو ہوا دینے کے لیے آیا تھا وہ دمری پہنا لے آیا تھا جو سراسر نون وائلنس کا قائل ہو اہنسہ کا قائل ہو اور گادی اسی کا پرچارک ہو گادی چی نے اسی کا پرچارک ہے نون وائلنس کا اہنسہ کا اور یہ تعلیم جناب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اوی الفخش اور فہش بات گندی بات موسیٰ نکالنے سے پرہس کرو پھر لڑ پڑی غصہ ادرتا شوہر کے اوپر اترنے لگا آپ نے سنا نہیں بولو کیا بولے نبی نے فرما تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ردتو علیہ میں نے جواب دے دیا فا استجابلی فیہم میری دعا میری بدعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی ان کی بدعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی فا استجابلی فیہم والا استجابلی ہم فیہم میں نے جواب دے دیا نا اللہ اکبر یہ تعلیم ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گالیوں کا جواب جو گالیوں سے نہ دے ایسے مذہب کے بارے میں اور جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا اور قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اشانتی پھیلاتا ہے فطر و فساد پھیلاتا ہے یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ بھی نائنصافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نائنصافی ہے اور ساتھ ساتھ خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر تحمت لگانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنے والا مجرم دیر کہتے ہمیں کافر کہا جاتا ہے رے بے کافر کافر تو مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے حدیث میں تو مسلمانوں کو بھی کافر کہا گیا ہے اس کے لئے کیا بولوگا کہ کوئی گالی تھوڑی ہے ابھی مولانا ایک حدیث پڑھ دیں گے من ترکہ صلات مطام مدن فقط کفر ترجمہ تو یہ ہوگا نا جس نے جان پوچھ کر کے نماز چھوڑ دیکھ کافر ہو گیا مسلمانوں کو بھی کافر کہا ہے تو کافر کوئی گالی نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں یہی لفظ ہے ایمان کا مطلب جو رسول اللہ ہے اس کو مان لینا اور کفر کا مطلب انکار کر دینا بلکہ صحیح ہے کافر ہونے کوئی گالی نہیں ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کو سورہ قحف میں نازل فرمایا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یہاں ایمان کفر کے مقابلے میں ہے گالی نہیں ہے اگر کسی اصول کا انکار مسلمان بھی کرتے تو وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں گالی نہیں ہے یہ ایمان کے مقابلے میں ہے اس کو گالی نہ سمجھا جائے یہ تو مسلمان کو برمسادی کا سکتا ہے اگر کسی اصل کا انکار کرے تو زیادہ کوئی گالی نہیں ہے فتنہ و فساد اور کہاں پھیلتا ہے میرا ہی دین مانوں یہ رہنا ہے تو ہمارے دین کا آمل بن کر کے رہو کسی دوسرے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبور کیا جائے اگر کسی گروہ کو کسی جماعت کو کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ یہی دین مانو تمہارے لیے ماننا دروری ہے یہاں بدم نہیں پھیلتی ارے میں تو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوں یہ تو زبردستی مجھے ایک دوسرا مذہب ماننے کیلئے کہہ رہا ہے زبردستی کر رہا ہے ماننا تو یہی مذہب مانو اگر یہاں رہنا تو یہی مذہب مانو یہ جب رہے یہاں فتن و فساد پھیلتا ہے لیکن قرآن حکم بولتا ہے ہم نے تمہارے سامنے بات پیش کر دی ہے ماننا ہو تو مانو ورنہ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین جھگڑا تمہیں آسا تم ہو گیا نا قرآن حکم میں نہیں بولتا کہ چاروں ناچار جبروں اکراہ کے ساتھ اسلام کو معنو ہی اگر ایسا ہوتا تو پھر لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین ایسی تعلیم کیسے ہوتی تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین اگر ایسی تعلیم موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن حکیم جبر کرتا ہے اقراح سے کام لیتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ فتن و فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی زبردستی کسی کو مذہب میں داخل کرے اور قرآن حکیم اس فتنے کو ختم کرتا ہے کہتا ہے لکم دین اکو ولیدین تمہارے سامنے بات پہل پہنچا دی گئی اب مانتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ایک ساتھ رہ رہے ہوں کئی مذہب کے ماننے والے عیسائی بھی رہ رہے ہوں ہندو بھی رہ رہے ہوں مسلم بھی رہ رہے ہوں سب ایک ساتھ رہ رہے ہوں ایک ساتھ رہ رہے ہوں اب مسلمان ہندو بھائیوں کے حقوق نہ عادہ کریں عیسائیوں کے حقوق نہ عادہ کریں تو ہندو بھائی بھڑا کو پھے گا ارے یہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے یہاں فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے سور ممتہنہ میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ اجازت دیتا ہے تم ان کے ساتھ بر کرو بر مانے جانتے ہیں نیکی اس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک مثال سے بر کس کو بولتے ہیں بر کا مطلب نیکی ہم لوگ کرتے ہیں نا در حقیقت بر بر سے بنا ہے بر جس کا اپوزٹ بہر ہے آیت کریمہ اس طرح ایک عجیب استدلال کر رہا ہوں بہت پیارا استدلال ہے لے کر جاؤ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں نے وہ اسے کام کیے ہیں تبیہ فساد پھیل آیا ہے تو یہاں بر کے اپوزٹ میں بہر ہے اچھا آدمی خشکی میں ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے اب دریا میں کشتی میں بیٹھ گئے دریا میں چل رہے تو سکون رہتا ہے دل دولتا رہتا ہے کہ اگر کشتی کو کچھ ہوا تو گئے کام سے تو جب تک آدمی دریا میں رہتا ہے پانی میں رہتا ہے اس کا جی دولتا رہتا ہے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہر میں سکون نہیں ہے اس کے مقابلے میں بر سکون ہے بر میں سکون ہے اسی سے لفظ بر بنا ہے اس کو ایک تمثیل سے سمجھو آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤں گا تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا ایک روٹی میرے پاس ہے اگر ایک روٹی بھی میں کھا لوں گا تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا اتنے میں ایک غریب آدمی آپ کے پاس آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک روٹی میرا پیٹ نہیں بھر سکتی آدھی روٹی اس غریب کو آپ دے دیتے ہیں صرف آدھی روٹی پر آپ گنات کر لیتے ہیں ذرا بتائیے کیوں آدھی روٹی دینے کے بعد آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا یہ ہے بر کی حقیقت لن تنالو البر حتی تنفقو ممات حبون بر میں سکون ہی سکون ہے اس لیے کہ بر بہر کا فوزٹ ہے بر میں سکون ہی سکون ہے اگر سکون حاصل کرنا ہے تو بر کرو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کے ساتھ بر کرنے کا سلوک بر کرنے کی تلقین کی ہے ترغیب دی ہے اور بر کا لفظ اللہ کر کے یہی بتانا ہے کہ سکون ملے گا تم کو اگر ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو بتائیے ایسی کسی کتاب میں کسی مذہب کی دوسرے مذہب کے تہیے ایسی تعلیم موجود ہو تو ذرا اللہ کر بتایا جائے یہ میں نے ان تبرروہم سے استدلال کیا ہے ان تبرروہم و تخصتو علیم اللہ منع نہیں کرتا جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ان کے ساتھ بر کرنے سے منع نہیں کرتا یعنی ان کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو سکون ملے گا سکون حاصل کرنا تو غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو کتنی پیاری تعلیم ہے اللہ اب ان کے بھی حقوق ادا کرو گے امن رہے گا کہ بے امن ہی پھیلے گی شانتی رہے گی کیا شانتی پھیلے گی اہنسہ کو فروغ ملے گا اہنسہ کو اور قرآن نے ایک بات اور کہہ دیئے جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اس سے کچھ بھی نہیں لا اقرحف الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتا اور اگر جبر کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانا فائدہ مند ہوتا تو کیا جا سکتا تھا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے تلوار سے جسم جھکتے ہیں دل نہیں لا اقرحف الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یہ حق ہے یہ نہ حق ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے اب تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ حق پیش کر دیا گیا ہے باطل پیش کر دیا گیا ہے اب یہ تمہارے اوپر ہے تم چاہے حق کو قبول کرو چاہے باطل کو یہ تمہارے اوپر ہے تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا قرآن تمہیں مجبور نہیں کرتا یہ تعلیم ہے قرآن حقیم کی جہاں تک کفارے کا تعلق ہے ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں پہلے وعیت کریمہ دیکھ لیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ فَمَن تَصَّدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ اللہ دیکھیں قانون بتایا جا رہا ہے اگر کوئی جان کسی کی لے لے تو اس کی جان لے لی جائے جان کے بدلے جان کوئی کان کاٹ لے تو اس کا کان کاٹ دیا جائے کوئی آنکھ ٹھوڑ دے تو اس کے آنکھ ٹھوڑ دو اور کوئی دانت ٹھوڑ دے تو اس کا دانت ٹھوڑ دو اور اس کے علاوہ بھی جو زخم لگے ان پر قصص ہے جروح قصص لیکن اس کے باوجود فَمَنْ تَصَدَّقَ بِئِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ اس کے باوجود اگر کوئی بدلہ نہ لے تو اس کے لئے کفار ہے اس کے گناہوں کا کتنی شاندار تعلیم دیکھیں یعنی بخشش کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا افروکس آتھ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا یہ تعلیم ہیں اس سے اچھی تعلیم اور کہیں ہو تو بتایا جائے ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں از اول تاخر سب عدل پر مبنی ہیں اور جتنے بھی اصول ہیں سب امن کو رائش کرتے ہیں شانتی کو پھیلاتے ہیں شانتی کو فروغ دیتے ہیں یہاں تک کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ سب کے حقوق تمہارے اوپر ہیں حکومت کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں جس حکومت میں تم رہ رہے ہو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ جس طرح زمین میں تم رہ رہے ہو اس میں تم فساد مت پھیلاؤ قرآن حقیم بولتا ہے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں فساد مت پھیلاؤ فساد جانتے ہو یہ امن کی اینزد ہے فساد اور امن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں قرآن کہتا ہے کہ جس زمین میں تم رہ رہے ہو وہاں تمہیں فساد پھیلانے کی اجادت نہیں ہے قرآن نے تعلیم دی ہمارے دیش میں ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا دیش ہے ہماری زمین ہے یہ اس میں ہمیں ٹیرر پھیلانے کی اجادت نہیں دیتا قرآن کون کہتا ہے کہ قرآن ہوا دیتا ہے فتن کو کون کہتا ہے قرآن بدامنی کی تعلیم دیتا ہے کون کہتا ہے کہ قرآن فتن فساد کی بات کرتا ہے اونچ نیچ کی بات کرتا ہے حکومت کا بھی حق بتائے گیا اور اگر اس کو اس حق دے دی جائے تو بہت سارے حکومت کے مسئلے حل ہو جائیں بجلی چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے ٹیکس چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے قرآن حکم تعلیم دیتا ہے ٹیکس دو حکومت کو پوری مانداری کے ساتھ بجلی چوری مت کرو یہ مت کرو وہ مت کرو اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو اس ساتھ دے دی جائے تو حکومت کے سارے کے سارے قوانین کے پابندی آ جاتی ہے ٹیرر پھیلانی کی جائے دب کہا ہے بعض لوگوں کو شبہ چند آیتوں سے ہوا ہے مولانا اس کا جواب دے چکے ہیں میں دوسرا انداز دینا چاہتا ہوں ذرا دیکھئے کہتے ہیں کہ فائدن صلخل اشہر الحرم فائدن صلخل اشہر الحرم فقتل المشرقین حیس وجتتمو انگریزی جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں if condition ہوتا ہے if condition if you heat water it will melt اسی طریقے سے if you heat it snow it will melt تو if class ایک ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا class آگیا آ رہا ہے اگر if class کو ہٹا دیا جائے اور پھر اگلے class کو لے لیا جائے مطلب بنے گا یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کہا جائے لا تقرب الصلاة اور وان تم سکارا کو چھوڑ دیا جائے آیت کریمہ یہ ہے کہ جب تم شراب پیئے ہوئے ہو نشی کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ تو لا تقرب الصلاة انتم سکارا کو چھوڑ دیجئے کہتے ہیں لا تقرب الصلاة قرآن میں ہے نماز کے قریب ہو چھوڑ چلو نماز کی چٹی ہوئی تو ان لوگوں نے کیا آیت کلاس کو چھوڑ دیا ہے فَإِذَنْ سَلَخَلْ أَشْهُرُ الْحِرُومُ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو مشرقین کو جہاں پہو قتل کرو یہ فَإِذَنْ سَلَخَلْ شرط بتا رہی ہے کہ یہ مخصوص جگہ کا قانون ہے یہ مخصوص مقام پر مخصوص لوگوں کے لئے مخصوص وقت میں مخصوص ٹائم کے اوپر مخصوص حالات کے اندر حکم ہے یہ ہمیشہ کا حکم نہیں ہے وَإِذَنْ سَلَخَلْ أَشْهُرُ الْحِرُومُ اور اس کی جزا آگیا رہا ہے فَقْتُ لُلْمُشْرِقِينَ آئِدُ وَجَتُمُ ارے اس کلاس کدھر گیا یہ تو آدھا ٹکڑا لے لینا ہوا لا تقرب اس صلاح لے لیا گیا مانتوں سے گارہ کو چھوڑ دیا گیا یہاں غلط فہم بھی پیدا ہوئی ہے ہوا یہ سلح حدیبیہ میں جب مشرقین اور مسلمانوں میں صلاح ہوئی کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی تو اسی وقت قبیلِ خوضا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کا حلیف بن گئے اور بنو بکر والے بنو بکر یہ حلیف ہو گئے قریش مکہ کے کچھ مدت بعد بنو بکر نے بنو خوضا کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور حرم کے اندر بھی ان کو نہیں بخشا گیا حرم کو حلال کر دیا گیا بچارے بمشکل چالیس آدمی بچے بھاگ کر کے مدینہ آئے روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے قریش نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے بنو بکر جنہوں نے ان کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا تھا بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہتیار سپلائی کیا قریش والوں نے اللہ کے رسول آپ سے ہم نے حلیفانہ تعلق قائم کیا ہے ہمارے لئے کچھ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کا حکم دیا یہ دیکھیں اس کا پس منظر ہے پس منظر سے ہٹا کر کے اس آیت کریمہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ایدہ شرط ہے اس کو شرط کو ختم کر کے جزا کا صرف محفوم نکالنا یہ قرآن کے ساتھ مزاق ہے اور اس بات کی تردین بات والی آیت کر دیتی ہے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَكَ فَاجِرُوا حَتَّى اِسْمَا قَلَامُ اللَّهُ اگر حکم یہ ہوتا ہے جہاں پاؤ مشرقین کے قتل کرو تو اگلی آیت کے اتنے تو یہ ہے کہ مشرقین میں سے اگر کوئی تمہارے پاس پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو پناہ دے دو اور پھر جب فساد جب تھنڈا ہو جائے تو امن کیم پہ پہنچا دو اگر ایسا ہوتا ہے جہاں پاؤ قتل کرو تو یہ پھر امن کیم پہ پہنچانا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پناہ دینا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ اور اسلام کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھنے کا سبب ہے ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے جو لوگ قرآن حکیم پر اور اسلام پر اس طریقے کے اعتراضات کریں گے کہ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالع کریں قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالع کریں اللہ ہمیں نیک ملو اور اچھی سمجھ توفیقاتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علیہ دیو انہلی آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ تمام دور دراز مقامات سے ان کی دعوت کو خبور کرتے ہوئے تشریف لائے اللہ آپ کے آنے کو خبور کرمائے اور دوسری بات یہ جماعت آپ تمام کے لئے ملتونی کرنا جاتی ہے اور سالے لوگوں کے لئے خانے کا انتظام کر رکھی ہے آپ تمام سہدون مقامات کرتے ہیں کہ سب آبا خوابی کریان سے جائیں اور دعا جب کبھی بھی اسی دعوت آپ کو دیتا ہے بالحمدللہ یہ شریک ہو کر معاملہ ادا کرمائے آپ دوسر جمعیت علیہ دیس اس جمعیت یعنی دیو رحلی کا اور جناب تو خطوص حق جو اس مجید کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس مجید کا کام پیپیڑا ہوتایا اور اتنی شاندہ مجید دعا کر اللہ کے پاس جردیم پانے کے لئے تعم کیا اور انہوں نے سارے انتظامات تمہاں نے اور زمان کے سارے حفاظ لے کیا اور انہوں تمام کے لئے وہ شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ایک پروپوس نیزت کے ساتھ باستانات مجید